میں بھی شرافت سے جیتا مگر مجھ کو شریفوں سے لگتا تھا ڈر سب کو پتا تھا میں کمزور ہوں میں اس لیے آج کچھ اور ہوں کچھ اور ہوں نائک نہیں کھل نائک ہوں میں نمشکرہ دوستو بہت بہت سواغت ہے ایک ورنے ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ سہی بہت اچھے ہوں گے تھانس الوٹ پچھلے ویڈیو میں جو ریاکشن آپ لوگوں نے دیئے بہت پوزیٹیو گیا پچھلا ویڈیو تھانس الوٹ فر ایورٹنگ آج کے ویڈیو میں 5 مہنے کمپلیٹ ہو چکے ہیں آج مہینے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا میں ریزلٹ آپ لوگوں ساتھ شو کرنے والا ہوں کہ میرا 5 مہنے کا ریزلٹ کیسا آیا نہیں آیا ہے دیکھیں رہا ہوں کیسا ریزلٹ آیا ہے پوئی دیکھیں چینج ہو چکا ہے سب کچھ چینج ہو چکا ہے بالوں کی لیندھ ابھی آئی نہیں ہو اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے کی دینسٹی دیکھ رہی ہے ایریا کوریج کتنا شاندار آیا ہے ابھی تو ریزلٹ بھی پورا نہیں آیا 5 مہنے بہت کم ہوتا ہے جج کرنے کے لئے 8, 9, 10, 11 مہنے لگ جاتے ہیں پورا ریزلٹ آنے کے لئے ابھی تو ریزلٹ بہت آنے والا ہے تو آج کے ویڈیو میں کیا کرنے والا ہوں آج کے ویڈیو میں ریزلٹ تو دکھاؤں گا اپنے 5 مہنس کا اس کے ساتھ ساتھ پوزیٹیوی کیا کیا چینجز آیا ہیں میرے لائف میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور بھی کچھ چیز شیئر کروں گا جو کی مطلب ایک فیلنگ سے گزار رہا ہوں وہ بھی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دیکھتا ہوں کتنا کنیٹ کر پاتا ہوں آج کے ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ سب سے پہلے میں آپ لوگ بتا دینا چاہوں گا کہ میرے لائف میں پوزیٹیو چینجز کیا کیا ہیں یار پوزیٹیو چینجز تو میں آپ لوگ کیا بتا ہوں میں سچ بتا رہا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں ہر ایک ایک چیز کہ یہ لائف کمپلیٹلی چینج ہو گئی ہے کمپلیٹلی چینج ہو جو کی سچ بتا رہا ہوں میں مطلب ایسا کہ کوئی بندہ آتا ہے میرے سے بات کرنے کے لئے اپنے بارے مطلب کوئی کام سے آئے میرے سے بات کرنے کے لئے باتیں تھوڑی دیوار شروع ہو جاتے ہیں میرے لک کے اوپر کہ تمہیں کیا کیا یا کتنا اچھا لگ رہا ہے ایسا ہوتا ہے یہ hair transplantation سچ میں ایسا work کرتا ہے بہت سارے reactions ملتا ہے mix reactions سارے چیزیں بتانے جاؤں گا تو یہ چیزیں ہو گئی ہیں میں بائک سے جاتا ہوں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے کو فیل آتا ہے کیا 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 سرجری کی گئی میرے کو یہ اتنی بھینکر کبھی آپ دیکھنا کتنی بھینکر کی ڈینسیڈی ہے hair line میں میں آپ کو بہتا ہوں کبھی کنگی نہیں گھونتی میرے کو لگتا ہے کہ میرے بال نہ ٹوٹے سی لے اچھے سے بہت پولائٹلی جو اپنے بال کو کنگی کرتا ہوں اس طرح میں اچھا transplant کیا ہے میرا ٹھیک ہے تو یہ تو اچھی بات ساری ہیں ہمیں بہت سارے کبھی اور شیئر کریں گے ٹھیک ہے نا اور یہ بہت سی چیز ہے جیسے میں کوئی دکان میں جاتا ہوں تو کوئی سٹرینجر آیا جو بول ہے بندہ ٹھیک ہے اچھے یہ بتا دوں میں یوٹیوب فیلم میرا اتنا بھی میں فیمس نہیں ہوں یوٹیوب پہ سارے لوگ جانے تو میں مارکٹ میں جو گھومتے رہتا ہوں کائی سارے ایسے لوگ ہیں وہ مجھے نہیں جانتے اور میری پرسنل وائٹ میں تو 99% لوگ مجھے نہیں جانتے کہ میں یوٹیوبر بھی آپ تھوڑا بات فیم کے کرنے جا رہا ہے لیکن میں اتنا فیمس نہیں ہوں اس لئے یہ چیز ایسے لے لے آپ لوگ کہ میں مارکٹ میں جاتا ہوں کوئی گنج جاتا ہوں مجھ سے بات کرے اور وہ پہچانے ہیں مجھے کہ میں یوٹیوبر ہوں تو یہ نورمال ہے ٹھیک نا تو بجار میں کچھ خامل لے رہا ہوں تو بندہ جو ہے میرے کو گھولتا رہتا کیونکہ وہ بندہ بھی بالوں سے پریشان ہے تو وہ بھی دیکھتا ہوا تو وہ بہت بہت سے میرے کو دیکھتا رہا دی ترہا پھر پوچھتا کہ آپ نے hair transplant کرائے کہ میں نے کہا ہاں بھئی ٹھیک ہے تو وہاں سے conversation بڑھتا ہے کہ بھئی کتنے کا کرایا وہ بتاتا ہے میرے ایک دوسرے داسم میں کرایا ٹھیک ہے تو اس ٹائپ کی چیزیں آ رہے ہیں مطلب بہت بھی positive ایک atmosphere بن رہا ہے لوگوں کہیں نہ کہیں جو والدوری فرینڈ سرکل میں وہ بھی بہت motivated ہو رہے ہیں وہ بھی کرانے کا سوچ رہے ہیں transplantation ٹھیک ہے تو تو یہ تو پوزیٹیو ایکسپیکٹ ہے اب میں آپ لوگوں میں ساتھ جو ہے کچھ کچھ ایسی چیزیں شیئر کرنے والا ہوں کہ شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو اچھا نہ لگے لیکن سچا ہی ہے شاید آپ میں سے کئی سائی لوگوں اس چیز سے گزار رہے ہوں اور مجھے پاسٹ کچھ واتس اپ میسیجز میرے سبسکرائبنس نے بھیجاتے وہ چیزیں مجھے ابھی یاد آ رہے ہیں اور میں اس چیز سے گزار رہا ہوں اس لئے میں یہ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ ہمارا جو ہے من سیٹسفائی نہیں ہوتا تھوڑے میں ٹھیک ہے میرا ریزلٹ دیکھو ابھی دیکھو اتنا بھی جھگ گیا اچھا اوپر میں آپ لوگ کونٹرس کونٹرس کرتے اوپر میں لائٹ لگایا ہوا اس لئے اوپر کا بھی اچھا دیکھ رہا ہے میرا گرمی سے سلیم کی بہت گرمی لگ رہا ہے لائٹ مائٹ ساب لگا دیا پونٹرس یا فائیوار نہ بولیو میرا ایکچوال ریزلٹ ہے یہ مان لو اچھا بھی اچھے کلینک ہے جو کم ریٹ میں اچھا ٹرانسپنٹ کر رہے ہیں ٹھیک نا تو ریزلٹ دو میرا بہت ہار ہوگا ہے لیکن یہ پیچھے کسٹ میں تینسیٹی نہیں ہے سپریڈنگ میں ہے میرے وال لنبے ہوگے تو یہ لئے کبرک آ جائے گا اچھا کبریج جائے گا لیکن میرے کو ایسا فیل آتا ہے کہ میرے کو پورے وال چاہیئے میرے کو اتنا فیل بڑ ہوتا ہے جب میں بائیک چلاتا ہوں وال لہلہ دیکھ بار ایک الگی فیل ہے میرے کو ابھی بھی میرا ایلیا کبریج ہو گیا میں نے بہت بھاڑو کلینک سے ہیر ٹرانسپنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے ایک بہت اچھا کلینک سے ہیر ٹرانسپنٹ کر رہا ہے ڈروب ایکس بھی ہیں بہت سارے ڈروب ایکس یہ رہا کہ میرا سرکس سائز بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے کیونکہ اگر میرا سرکس سائز یہ جو تھوڑا بھی چھوٹا ہوتا یہ چپٹا ہوتا تھوڑا سا ہی میرا سرکس سائز تو میرا 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 ہیر ٹرانسپنٹ کر رہا ہے تو میں یہ ہی بڑھا ہوں کہ ٹرانسپنٹ ہونے کے بعد بھی اچھا ٹرانسپنٹ ہونے کے بعد بھی من میں وہ ہی لگتا ہے کہ تھوڑا اور ہو جائے میں ایک اور سیشن لوں گا جیس میں چیسٹ اور بیرد لوں گا کوشش کروں گا کہ ٹرانسپنٹ سے کچھ نکل پائے گا یا نہیں نکل پائے خود آگے دیکھوں گا لیکن یہ لگتا ہے اور مطلب کچھ گراؤٹ سے لگا کہ اور دینسٹی بڑھا دیں یہ فیل سے گزارتے ہیں کس کی بات کراؤں جو سیمتھ ایٹھ سکھ سیمتھ ایٹھ کے ہیں جو بہت بڑے بولڈ ایریا کے بندے ہیں اب میرا ٹرانسپنٹ ایریا ایوریہ ہے ٹھیک ہے نا کئی سارے بندے ایسے ہیں چونکہ 18-19 سال بھی ان کا ٹرانسپنٹ ایریا بڑھات ہے کچھ بھی نہیں ہوا ٹرانسپنٹ ایریا میں ٹرانسپنٹ ایریا میں ریکنسٹ کر کر مجھ سے بولا میں ایک اور ٹرینک ریکمینڈ کیا اس میں وہاں سے اپنے ریکنسٹ کر ریکنسٹ تھوڑا اسے ایک آڑھا جس کے جیسے سے نکلیہ تھوڑا ہی کورا ہوا پایا پورایاں پورا کوریج نہیں ہوا پایا اب بندہ مجھے آئے دن ورچہ پاکے کہ بھائی آپ یوٹیبرز کو دیکھیں ہم ہے ٹرانسپنٹ ایشن کرانے کے لئے میری زندگی کی برواد ہو گئی اس بندے کا ڈونر ہے ہی نہیں اس ٹائب کی لوگوں کو ہائر پیچھ کے لئے جانا چاہیے ہائر transplantation کے لئے لے اس بندے نے ہائر transplantation کا ڈسیجن امروٹہ ٹائیم لیا تھا کیسے نے سجٹ کیا ہیا مجھے نہیں پتا پر وہ روڑ گلیا تھا اس بندے نے اپنا ہائر transplantation کا ڈسیجن کیونکہ آپ کو ہائر transplantation کا ڈسیجن تب لینا ہے جب آپ کا ھائر فال سٹیبل ہوتا ہے سب سے بیسٹ تک ٹائم کو ہوتا ہے جب ہیئر فال آپ کا سکیبل ہو اور ڈونر ایلیا مردہ آپ ڈاکٹر سے بات کرو ڈونر ایلیا ہے ٹھیک ٹھیک ہوں ڈاکٹر سے بات کرو کتنا کبریج کر پائیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ کو یوٹیوبرز جو دکھتے ہیں نا میں بتاؤں جتنے بھی یوٹیوبرز موسٹ اپنے یوٹیوبرز ہیں یوٹیوبرز ہیں یوٹیوبرز ہیں یوٹیوبرز ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ جو یہ نائے لاؤنڈے دکھ رہے ہیں اس ٹائم پر ریزلٹ آنے لگے ڈونر ایلیا ہو تو آپ ہی سکتا ہے لیکن اس ایج میں آپ کو ڈونر ایلیا اور شرنک ہو گیا ہوگا تو ڈونر ایلیا کے حساب سے اپنا ڈیسیجن لوگ آپ یہ نئی جو یوٹیوبرز دکھ رہے ہیں آپ کو ویڈیوز میں ویسا ریزلٹ آنے کیلئے آپ کو جو ہے نا گرافٹس ہونا بہت ضروری آپ کے ڈونر ایلیا میں ڈونر ایلیا ہے ہی نہیں ہو رہا آپ ایسی امید رکھتے پھر آپ بولتے کو کہ یوٹیوبرز جو ہیں وہ لوگ کا ہی result آتا ہے یا پھر زندگی برباد ہو گئے لوگ مزاک اڑا رہے ہیں یہ آپ کا ہی ڈیسیجن رونگ ہے ٹھیک ہے نا تو ڈونر ایلیا آپ پہلے کنسلٹیشن فیس کیوں ہوتا ہے یہ ہی تو ہوتا ہے آپ جب کسی کلنک میں جاتے ہو ٹھیک ہے ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے ڈونر ایلیا میں کتنا پوٹینشل ہے کتنا کبر کر پائیں گے یا کبر نہیں کر پائیں گے آپ کیا امید رکھیں اپنے ہیر ٹرانسپرانٹیشن سے یہ سارے کنسلٹیشن فیز ہیں کئی سارے لوگ جاتے ہیں ہاں بھائی آجائیے آپ کا ٹرانسپرانٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پکڑ کے کر دیتے ہیں ڈونر ایلیا ہے ہی نہیں وہ کر دیتے ہیں پیسے کیلئے ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں مارکٹ میں چل رہی ہیں ہیر ٹرانسپرانٹیشن کا اس لیبل کا کریز آگیا ہے کہ کوئی بھی کلنک کھل کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سارے چیزیں جلدہ دھیان رکھئے ایک اور چیز آپ جلدہ یہ پکڑ دیکھئے اس بندے کو جو بچیس سو گراؤٹس بتائے گئے ہیں ایک دسر پر والی کلنک اور اس بندے کا بالو کی قولیٹی دیکھئے ایک نمبر بالو کی قولیٹی ٹھیک ہے اس بندے کا لیکن یہ سستے کے چکر میں چلے گا کسی ایسے کلنک میں دس روپے پر پر گراف اور پچیس سو بولے ہیں پچیس سو ہوں کہاں سے ہوں گے پچیس سو اتنا تو اب آپ بھی سمجھدار ہو گئے پچیس سو گراف تو دور دور تک نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سستے کے چکر ہے بینا کنسلٹ کیے اور پھر پوچھئے میرے کو آ کے میسیج کر رہے ہیں ہیر ٹرانسپرانٹ کرنے سے پہلے یہ میرا وٹس اپ نمبر ہے یہ کافی لوگ کے پاس موجود ہی ہوگا اس پر مجھے ایک بار پوچھ رہے تھا کہ اس کلنک میں جاؤ یا نہ جاؤ شاید ان کا اتنا خراب ہیر ٹرانسپران نہیں ہوتا اس پر ان کا ہی نہیں اس میں بھی ڈینسٹی نہیں ہے ہیر لائن میں کوئی سکل نہیں ہے آج کے سامنے میں اتنا کچھ آپ کو ڈیٹا موجود ہے اس کے باوجود بھی آپ کو بے فکوب بن رہے ہیں تو اس میں آپ ہی کی گلتی ہے یہ سارے چیزوں پر تک دھیان دی جائے ویڈیو لمبا چیز دیا ہوگا کچھ پتا ہے لیکن یہ بتانا پہتے ہیں تو آگے میں اپنا رزلٹ دکھا دیتا ہوں میرے دیتا ہوں آنے دوستو دیکھ لیے آپ لوگوں نے امید کرتا ہوں آپ کو میرا ریزلٹ بہت ہی اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا ریزلٹ اچھا لگا ہے تو لائک جرور کر دیجئے کا نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا اپنے دوستو کو اپنے فیس بک پہ اور واتس پہ پہ لیگو شیئر جرور کر دینا کیونکہ مجھے ایسا ہے کہ میرے چینل کو جو کنٹینٹ ہے وہ پورے یوٹیوب پہ انٹرنیشن پر ایک فرم پہ وہ کنٹینٹ نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے پچھلے 20 ویڈیوز آپ دیکھ لینا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے بھگ ہرڈ ورک کیا ہے اس کے اوکر آنکہ پوٹ پوٹ ایڈیٹنگ کی ہے اسی لئے بھائی لائک مردم آیا میری محنات اب سکھل ہو گئی ہے کیونکہ میرا ریزلٹ آ گیا ہے فائنلی ایک سکسکل میں اے ایر ٹرانسپارٹ کی جائے گا ہے شیئر کر پا ہوں آپ لوگ کے سامنے اتنا بڑا سر ہونے کے باوجود بھی کمزور ٹونال ایڈیا ہونے کے بعد بھی مردم اچھا آیا ہے ٹرانسپارٹ کی جائے گا ہے ملتے ہیں ایک اور نے فیڈیوز تک لیے بھائے اپنا خیال جب چھوڑا ہے ملتے ہیں